روز نگر کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اس سی او کانفرنس کے حوالے سے پاکستان میں دنیا کے بڑے فورم کا اینکات روز نیوز نے اسلام آباد میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی بھرپور کورج کی وزارت خارجہ اور وزارت تلات نے بڑے فورم کی کورج کے لیے مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کو بہترین سہولیات فراہم کی اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج نے سیکیورٹی کے بہترین فرائض سر انجام دیئے یہ ریپورٹ دیکھئے بڑا فورم روز نیوز کی بڑی کورج پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس روز نیوز نے ناظرین کو رکھا لمحہ با لمحہ با خبر نیوز ہو یا پروگرام کی ٹرانسمیشن اینکر پرسنز اور ملک کے نام بھر تجزیہ کار بنے بڑی ٹرانسمیشن کا حصہ روز نیوز نے شنگھائی تعاون تنظیم کی لائیو کورج سے بھی ناظرین کو رکھا لمحہ با لمحہ با حبر پاک چائنہ فرینڈشپ سینٹر میں قائم شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کی کورج کرنے والے مقامی اور غیر ملکی میڈیا کے لیے میڈیا سہولت سینٹر سے بھی مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کے انٹرویوز نشر کیے بھارتی صحافی سہاسنی حیدر امی شنکر پاکستانی صحافی آسمہ شرازی سمیت کئی نام پر مقامی اور غیر ملکی صحافی بنے روز نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ اچھا محسوس ہوتا ہے ہمیشہ پاکستان آنا اور یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ نو سال بعد ہمارے ویدیش منتری جو ہیں حالانکہ جو دیفنس مینسٹر ہیں وہ دو ہزارہ اٹھارہ میں آئے تھے راجنات سینٹ ہمیں بھی آنے کا موقع ملا ہے ویزا ملا ہے آرثیت مددے جوڑتے گئے ویعاپار کے مددے جوڑتے گئے اور اب یہ جو پورم ہے وہ تمام صدر سے دیشوں کے بیچ اس طریقے سے آپسی جو بیعاپار ہو جو آرثیت کے رشتے ہیں وہ کیسے آگے بڑھایا جائے اور میں آئی ٹھیک ہے کہ اسیو کے دو طرف کے اجندہ ہیں ایک اس پہ ہے کہ ٹیروریزم راڈکالیزم ایکسٹریمیزم جو ریجن نے پرابلم ہے سینٹریلیجنز کے لیے پرابلم ہے راشیا چائنا کے لیے پرابلم ہے انڈیا پاکستان کے لیے پرابلم ہے اس پہ کچھ توجہ دی جائے دوسرا کی کنیکٹیوٹی پہ تھوڑا سا اینپورٹنس بھی دی جائے روز نیوز کے نمائندگان نے وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کی لمحہ با لمحہ صورتحال سے رکھا آگا وفاقی وزیر اطلاق اتا تارڑ بھی بنے روز نیوز کی ایسیو کانفرنس کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے ہماری کوشش تھی کہ جہاں پہ ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر رہے ہیں وہاں پہ جو میڈیا کے لوگ مختل ممالک سے آ رہے ہیں ان پہ یہاں پہ فیسلیٹیٹ کیا جائے اور بھرپور طریقے سے جو ہے ان کو مہمان نوازی بھی اپنی جو ہے وہ بھی ایکسٹینڈ کی جائے اور انتظامات بھی اچھے کیا جائیں ہم آسنانہ گئے تھے ہم نے مختل ممالک میں میڈیا سینٹرز دیکھے تو میری کوشش تھی کہ اس سے بہتر ہم انتظام کریں اور اپنے آنے والے گیس کو جو ہے وہ ایک اچھا تاثر پاکستان کا دیکھئے بات یہ ہے کہ جو ایک ریجنل کوپریشن ہے کلچرل ایکسچینجز ہیں پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز ہیں آپ کی کلائمیٹ چینج ہے اکاؤنٹر ٹیررزم ہے اقتصادی روابط ہیں کنیکٹیوٹی ہے یہ ساری چیزیں ڈسکاس ہوں گی انتظامات کیے روز نیوز سے خصوصی گفتگو میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا تھا کہ بڑے عالمی فورم کی میزبانی پاکستان کے لیے احزاز ہے بہترین انتظامات پر مقامی اور غیر ملکی صحافیوں نے وزارت خارجہ کی تعریف کی ایک بہت اہم سمیٹ ہے یہ ہڈز اف گورنمنٹ کی میٹنگ ہے جس میں پاکستان کے کیچھر براہی میں یہ جلاس ہونے جا رہا ہے جس میں دونوں سائیڈز تمام جو ممبرز اف ایسی او ہیں وہ ایک علامیہ پر کام کر رہے ہیں جس میں سوشل اکنومک آپریشن کنیکٹیوٹی ٹریڈ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور ہوفیلی ایک پوزیٹیو علامیہ باہر آئے گا مقامی اور غیر ملکی صحافیوں نے شنگھائی تعابن تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر وزارت اطلاع کے حکام کی جانب سے کی جانے والی خصوصی ادامات اور فراہم کردہ سوہلیات کی تعریف کی بڑے فورم کی کوریج کے لیے سوہلیات فراہم کرنے پر صحافی کمیونٹی نے وفاقی وزیر اطلاع اتا تارڑ کا شکریہ آدھا کیا صحافیوں کو کہنا تھا کہ پریس انفارمیشن آفیسر مبشر حسن نے بھی فورم کے دوران صحافیوں کو سوہلیات فراہم کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کی سرپرستی میں اسلامباد انتظامیہ نے شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر بہترین انتظامات کیے سی ڈی اے حکام نے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے موقع پر اسلامباد کو خوبصورتی سے سجایا اسلامباد کا حسن مہمانوں کو خوب بھاگیا پاک فوج نے بڑے عالمی فورم کے موقع پر سیکیورٹی کے فرائض ترانجام دیے پوری قوم نے ایسی او کانفرنس کے موقع پر بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا